بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرداتہو آج میں اپنے دوستوں کو آسان اذکار جو آپ کر سکتے ہیں دن بر میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان اذکار سب سے پہلے دروشری پڑھتے ہیں سلی علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیت علی براہیم علی براہیم وعلا آلی براہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی براہیم وعلا آلی براہیم انکہ حمید مجید صدب اللہ العظیم اچھا اگر آپ چاہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہوں تو اس کے لئے آپ لا الہ الا اللہ حلوس نیت کے ساتھ پڑھا کریں مطلب بخاری میں ہے یہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ کتنا پورے دن میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے اور روزی میں سہلت ہو تو استغفر اللہ اللہ لا الہ الا حی القیوم وَأَتُوبُ إِلَي کسرت سے پڑھا کریں ابو دعود اور ترمیزی میں یہ موجود ہے اگر آپ میرے دوست چاہتے ہیں کہ جنت کا زبردست خزانہ حاصل ہو جائے تو لا حولہ ولا قوة الا باللہ علیج العظیم باکسرت پڑھا کریں بخاری میں بھی یہ موجود ہے اور اگر میرے دوست چاہتے ہیں کہ صبح سادق سے لے کر چاشت تک کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے سے زیادہ ہے سواب حاصل ہو تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِزَ نَفْسِهِ وَزِينَتَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ قَلِمَاتِهِ کیا ہے وَمِدَادَ قَلِمَاتِهِ تین مرتبہ پڑھا کریں مسلم میں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ مابوب تھا تو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر کیا ہے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر بقصد پڑھا کریں صحیح مسلم میں یہ موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے جو اس دور میں ہر کوئی چاہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ صبح و شام ساتھ ساتھ مرتبہ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْعَرِشِ العظیم پڑھیں کیا ہے حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْعَرِشِ العظیم پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ پڑھا کرے روزانہ سو مرتبہ کیا سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ روزانہ سو مرتبہ دوستو یہ جو ذکر اذکار میں نے آپ کو بتائے آپ اپنی روٹین میں شامل کریں چاہے ان میں سے ایک کریں یا سارے اگر آپ ڈیلی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ سارے کر لیا کریں اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے اس چینل کو شیئر بھی کرنا ہے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور دوسرے لوگ جو ابھی تک پڑھنا نہیں سیکھ سکے ان تک بھی ویڈیو پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ